پہلے دیکھتے ہیں مانومرز کیا ہے مانومر سمپل سمال مائکرو یونٹ جو کمبائنڈ ٹو ایڈنٹیکل یونٹس اینڈ فارم لارج مالیکیور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلکل سمپل مائکرو اور سمال سے سٹرکچر ہوتے ہیں یونٹس ہوتے ہیں اور یہ ایک دوسرے سٹرکچر کے ساتھ مالیکیور کے ساتھ اپنے جیسے سٹرکچر کے ساتھ کمبائنڈ ہو جاتے ہیں اور لارج سٹرکچر مالیکیور بنا لیتے ہیں پولیمر کیا ہے اس کے اپوزٹ جب بھی مانومر کمبائن ہوگا اور وہ جو لارج سٹرکچر بنے گا اس لارج سٹرکچر کو ہم کہیں گے پولیمر اور اس کا ڈیفنیشن کریں تو یہ ہمارے پاس لارج کمپلیکس اینڈ میکرو مالیکیور فارم بائی کمبینیشن آف مانومر اسکار پولیمر فاریزمپل یہ ایک بریک ہے ہمارے پاس اس طرح بہت سارے بریکیں کٹ ہو کے ایک دیوار بناتا ہے تو ایک بریک ہم کہہ سکتے ہیں ایک مانومر ہے اور دیوار اسی بریک کا کمبینیشن ہے تو دیوار ہمارے پاس ایک پولیمر ہے اس لئے مانومر ہے کیونکہ یہ ایک سیمپل چیز ہے سمال چیز ہے اور مائکرو یونٹ ہے دیوار ہمارے پاس اس لئے پولیمر ہے کیونکہ یہ ایک لارج سٹرکچر ہے کمپلیکس سٹرکچر ہے اور میکرو یونٹ ہے اب دیکھتے ہیں بیلجک مالیکیون میں کونکون سے مانومر اور پولیمر استعمال ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کاروارڈریٹس کے لئے جو مانومر ہے وہ ہے مانوسکرائیڈ اس سارے بہت سارے مانوسکرائیڈ کٹ ہو کے پولیسکرائیڈ یعنی کاروارڈریٹس بناتے ہیں ایمینوسٹ ہمارے پاس ایک قسم کی مانومر ہے ایمینوسٹ ہمارے پاس ایک قسم کی مانومر ہے جب بہت سارے ایڈنٹیکل ایمینوسٹ کمبائن ہو جاتے ہیں تو ایک لارج سٹرکچر پولیمر پروٹین بنا لیتا ہے یہ طرح فیٹی ایسٹ اور گلیسورور ہمارے پاس مانومر ہے اور یہ کمبائن ہو کے لپڈ پولیمر بنائے گا اور نیوکلوٹائیڈ بھی ہمارے پاس ایک مانومر ہے اور جب بہت سارے کٹے ہو جائیں گے تو پولیمر نیوکلوٹائیڈ بنائے گا تینک یو